بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و ناظرین آج نومبر کی یکم تاریخ ہے اور جمعہ کی شام ہے سب سے اہم ڈیولپنٹ امنے گزشتہ وی لاگ میں آپ سے یہ بات کی تھی کہ باکستان کی پانچ طاقتور ترین شخصیات بیرون ملک منتقل ہو چکی ہیں اور اس وقت نومبر کو اگزر کیا جا رہا ہے کہ نومبر کے پہلے اور دوسرے ہفتے میں سپریم کورڈہ باکستان یا باکستان کی جو عالی عدالتیں ہیں چھاروں پانچوں ہائی کورٹس وہ ریسپانڈ کیا کرتی ہیں چھبیسویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جوڈیشل کمیشنہ پاکستان کی تشکیل اور پھر جو آئینی ترمیم کے چیلنج کیا گیا ہے اور سپریم کورڈہ باکستان میں اور سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہونا ہے انصداد تیشت گردی کے تمام جیجز کا اجلاس ہونا ہے اور یہ سات آٹھ تاریخ کو آلڑی انونسڈ ہے یہ سارا کا سارا شیڈول اور جسیس منصور علی شاہ پاپس پہنچ چکے سپریم کورڈہ باکستان میں وہ ابھی مقدمات کی سماعت بھی شروع کریں گے اور پھر کیس منجمنٹ جو سسٹم ہے پلان ہے اس کی پر انپلیمنٹیشن بھی کی جائے گی یہ ساری سیچویشن کو دیکھتے ہوئے حکومت کو اس وقت یہ یقین ہو چکا ہے کہ جو ہم نے گزشتہ اپنے بھی لوگ کے اندر بھی آپ سے خبر شیئر کی تھی کہ سپریم کورڈہ باکستان میں اس وقت ججز جو ہیں وہ متحد ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قانون سازی آئین میں تعمیم کی جا رہی ہیں یہ بیسیکلی سپریم کورڈہ باکستان یا آلہ عدلیہ کے اندر یا ایز ای انسٹیوشن جیدویشری کے اندر یہ برائے راست ناس مدافلت ہے انکروشمنٹ ہے اور اس کو روکا جانا ضروری ہے کہ یہاں ایک حد تک قانون سازی تو ہو سکتی ہے آئین سازی ہو سکتی ہے لیکن بنچز کی تشکیل اور کون سا جاج آئے گا کون سا جاج بینج میں بیٹھے گا کون سا نہیں بیٹھے گا یہ بڑی باریکی سے اگر جو منیج کیا جا رہا ہے عدالتوں کو یہ نہیں ہونا چاہیے تو اس تناظر کے اندر حکومت کو اب نہیں یقین ہو چلا ہے کہ وہ سپریم کورڈہ باکستان کو منیج نہیں کر سکیں گے جس کے نتیجے میں دو بڑی اہم مزید ڈیولپنٹ آج سامنے آئی ہیں ایک تو پارلیمنٹ کے اندر اور حکومت کے حلقوں کے اندر جو ہے وہ دو آئینی ترمیم مزید جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں اور یہ ایک آئینی ترمیم کی صورت میں بھی آ سکتی ہے اور یہ دو الگ الگ سے بھی آ سکتی ہیں چھبیس کے بعد ستائیسویں اور اٹھائیسویں آئینی ترمیم کی صورت کے اندر یہ فوجی عدالتوں کے قیام سے متعلق ہے جو کہ جی یو آئی کی مخالفت کی وجہ سے چھبیسویں آئینی ترمیم سے بھی نکال دی گئی تھی اور اب حکومت ایک بار پھر یہ سوچ رہی ہے کہ ملک بھر میں فوجی عدالتوں کے قیام کو آئینی تحافظ دیا جائے اور جو دہشتگردی کے مقدمات ہیں یا جو فوجی انسٹاللیشنز کی اوپر حملے ہوتے ہیں یا اس قسم بھی جو کیسز ہیں ان کو فوجی عدالتوں کیس فرد کیا جائے اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ چیف جسزہ پاکستان نے انسٹاللشتگردی کے جو ججز ہیں ملک بھر کے جو انتظامی ججز ہیں ان کو طلب کر رکھا ہے سات نومبر کو اور اس کے اندر واضح ڈیریکشنز آنی اور قانون بڑا واضح اور اس قانون کی مطابق لیٹ سے دو ماہ میں اگر فیصلے ہونے ہیں تو پھر نو میں ایک کیسز کے سمیت بہت سے کیسز جو ہیں کہ وہ اپنے منتقی انجام تک ہون جائیں گے اور تھوست شوائد کیا ہے وہ سب کو معلوم ہے اس لئے حکومت کی کوشش کر رہی ہے کہ اس طرف بڑھا جائے دوسرا بلدیاتی اداروں سے متعلق ہے آپ کو معلوم ہے بلدیاتی اداریں پاکستان کے اندر ابھی بھی شوائے کیونکہ وجود نہ ہونے کے برابر ہے بدقسمتی سے بنیادی جمہوریت کی بلدیاتی اداروں سے شروع ہوتی ہے لیکن پاکستان نے کبھی بھی جمہوریت ادوار کے اندر بلدیاتی اداروں کو مصبوط نہیں کیا گیا اپنے دیا گیا الیکشن وقت پہ ہوئے نہ ہی ان کو وہ امپاورمنٹ کیا گیا جو ہونا چاہیے تھا اور ابھی بلدیاتی اداروں سے متعلق جو ہے کہ جو متعلقہ اس کے اندر کچھ ترمیم کی تجویز آ رہی ہے سامنے اس کے ساتھ جو انصداد دہشتگردی کا قانون ہے جو ہم نے ابھی بات کی فوجی دالتوں کی اور دہشتگردی سے معاملات کو نبٹنے کے لیے اس کے اندر بھی ایک ترمیم جو ہے کہ وہ پیش کی گئی ہے اور وزیر قانون نے یہ بلد جو ہے یہ پیش کیا ہے اور اس میں بات کی یہ کی گئی ہے کہ تین ماہ تک جو ہے کہ حراست میں رکھا جا سکے گا کسی بھی ملزم کو اور تین ماہ کے بعد جو ہے کہ اس کی مزید نظر بندی جو ہے وہ بھی کی جا سکیں سولہ ایم پیو تیرہ ایم پیو کے تحجب ہوتی ہے اس میں تاوان بتھا گھوری ٹارگٹ کلنگ اور اغواب کے جو کیسز ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا اور ان کی تحقیقات جو ہے وہ ایک جی ایٹ ہی کرے گی اور یہ ساری چیزیں جو آپ کو اس چیز کا اکاسی کرتی ہیں کہ حکومت کے اندر پہنے کے اس وقت حکومت کو معلوم ہے کہ جو پاکستان کی جنویشری ہے اس کے اندر جو انکروشمنٹ کی جا رہی ہے پارلیمنٹ اور اگزیکٹیو کی جانب سے اس کو اب آگے سے بند بند آ جائے گا اور سندھ ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن فائل کی گئی چھبیسمی ترمیم سے متعلق اور اس کوئی سماعت کے لیے اس کو مقرر کیا گیا ہے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہے کہ انہوں نے اس کی سماعت کی تھی اور ٹاپنی جنرل پاکستان کو بھی نوٹس دیا گیا ہے اب وہ کانسٹویشنل بینچز جو ہائی کورٹ کے اندر بھی بننے تھے ابھی وہ نہیں بنے لیکن یہ معاملات آپ کو دکھائی دے رہے ہیں تو اسی کے تناظر میں یہ ساری ڈیولیپنٹ ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ایک اور ڈیولیپنٹ کہ اگر آپ جیوڈیشنل کمیشنر پاکستان کے اندر بھی اگر پانچ ججز سپریم کورٹ کے ایک طرف ہو جاتے ہیں اور پی ٹی آئی کے دو ووٹ سینٹ اور قومی سنگلی کا وہ ساتھ مل جاتے ہیں تو ساتھ اکثریتی نمبر ہو جائے گا اور باقی چھے ممبر جو حکومتی جو حکومت سمجھتی ہے کہ ان کے اپنے لوگ ہیں یا ان کے جو سپورٹ کریں گے وہ اقلیت میں ہو جائیں گے تو پھر کانسٹویشنل بینچز ہوں یا جو بھی معاملات ہوں یا ججز کی تقرری ہو وہ حکومت کی ہاتھ سے نکل جائے گا معاملہ تو اس کو اب کانٹر کرنے کے لیے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے کارون انصاف کا اجلاس ہوا اس میں عبدالکادر جو ہیں کہ سینٹر ہیں ان کا یہ بل تھا کہ انہوں نے اکراد تھا کہ اس وقت ستنہ ججز ہیں سپریم کورٹ پاکستان میں باشمول چیف جسٹس ان کی تعداد بڑھا کر اکیس کی جائے بل اوریجنل یہ تھا اس میں پیس پارٹی کے ضمیر فزین گھوم رو جو ہیں انہوں نے یہ تجویز کی جی کہ اکیس سے بڑھا کر اس کو پچیس کر دیا جائے اور پھر اس کو بھاروک ایچ نائک نے جو چیئر میں نے کمیٹی کے انہوں نے بھی سپورٹ کیا باقی لوگوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا جیجو آئی اور پی ٹی آئی نے اس کی مخالفت کی کامران مرتضیٰ جو ہے کہ وہ تو اجلاس سے اٹھ کر بھی چلے گے اور حامد خان جو ہے کہ وہ اجلاس میں تھے اور انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی اور کھا کہ کامران مرتضیٰ صاحب کی بھی اور حامد خان کی بھی رہے تھی دونوں جو ہے یہ لیگل فرٹیننسی تعلق رکھتے ہیں کامران مرتضیٰ سپریم کورڈ باری سلسچین کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں حامد خان اپنا پورا ایک گروپ ہے ان کا جو سپریم کورڈ بار کے اور ہائی کورڈ بار کے جو الیکشنز ہوتے ہیں ان میں حصہ لیتے ہیں انہوں نے کہا جائے کہ آپ اس قسم کی کسی بھی ترمیم سے پہلے چیم جسس پاکستان سے ڈسکس کر لیں مشاورت کر لیں کہ کیا ان کو اتنے ججز کی ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے کہ کہ وہاں ابھی کیس مینیجنٹ پلائن جیسے کہ انہوں نے پہلے جال جسس منصور علی شاہ صاحب کی صرف رائی میں اس کی پرعمل درامت کیا جا رہا ہے اس کے اندر ایک ماہ تین ماہ اور چھے ماہ کے اداف مقرر کر دیا گیا ہے یہ چھے ماہ کے اندر اندر کس طرح سے ان کیس اس کو ڈسپوز آپ کرنا ہے اور بیک لاب ختم کرنا ہے اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر اتنی زیادہ ججز کی تعداد میں اضافے کی ضرورت ہی کیا ہے اس لئے ڈسکس کر لیا جائے لیکن فاروق اشنائک نے بھی اس کی مخالفت کی اور کھا کہ جب انور زہی جمالی صاحب جیم جسس سے پاکستان کے انہوں نے اس وقت تجویز بھی دی تھی اور انہوں نے تحریف دی طور کی اوپر بھی حکومت سے کہا تھا کہ اٹلیس چھبیس ججز ہونے چاہیے سپریم کورڈا پاکستان میں لیکن یہ انور زہی جمالی صاحب تو آج سے پانچ دس سال پہلے جو ہے کہ وہ سپریم کورڈا پاکستان میں تھے آج کے لئے حالات اور ان کے تقاضے ذرے ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں لیکن اس کو بھی کسرت رائے سے قائمہ کمیٹی نے اس کو منظور کیا ہے اور کہ جی کے اکیس سترہ سے بڑھا کر پچیس کر رہے جائیں اب آپ اگر جیوڈیشل کمیشن اور پاکستان کی کمپوزیشن اس وقت دیکھیں جو اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورڈا پاکستان میں ججز کا حوالہ دیکھیں پہ کاری صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد سولہ ججز ہیں اور ایک جج وہ اور ابھی جو ہے کہ سترہ سے اگر پچیس کیے جا رہے ہیں تو آٹھ یہ تو ٹروٹل نو ججز میں اضافہ کیا جانا اس وقت مقصود ہے اور یہ معاملہ اگر آپ یہ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت سپریم کورڈا پاکستان میں پہلے بھی جو ہم نے کلکولیشن کی حکومت یہ سمجھ دی ہے کہ بارہ ججز ان کو سپورٹ نہیں کرتے اور چار ججز کے بارے میں ان کی رائے ہیں تین کے بارے میں ان کی رائے ہیں کہ وہ ان کو مکمل سپورٹ کرتے ہیں ایک ججز کے بارے میں ان کی رائے ہیں کہ وہ پفٹی پفٹی ہیں اور وہ چار سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہیں اب یہ نو ججز اور تقرری ہونی ہے حکومت یہ سمجھ دی ہے کہ یہ نو کے نو اگر ہم اپنی مرضی کے تقرر کروا لیں تو چار وہ ہو جائیں گے تیرہ اور اس وقت جو باقی دوسری سائیڈ ہے وہ بارہ ججز ہیں اور اس طرح سے ہم جو ہے سپریم کورٹ میں ہمیں جو ہے کہ وہ اکثریتی ججز کی حمایت حاصل ہو جائے گی لیکن یونیشل کمیشن آف پاکستان کے اندر اگر پہلے سے ہی موجود ججز جو ہیں کہ اگر وہ متحد ہو جاتے ہیں اور وہ اس چیز کو احساس کرتے ہیں کہ جو بیرونی بداخلت ہے عدلیہ کے اندر اس کو روکنا ضروری ہے اور اگر یہ روکا نہ گیا تو اس سے کئی مسائل پیدا ہوں گے تو پھر یہ نو ججز بھی شاید حکومت اپنی مرضی کے نہ رکھوا سکے تو اس لیے یہ جو آپ کا پانچ سے دس یا دس سے پندرہ نومبر کے دیز ہیں یہ بڑے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اگرچہ حکومت کی اہم شخصیات نواز شریف صاحب ہوں یا زردالی صاحب ہوں وہ ملک سے باہر ہیں مریم نواز صاحبہ جو ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر باہر شلی جائیں گی حمزہ شباز شریف باہر چارٹ چکے ہیں اور قاضی فائز حساب ریٹائرمنٹ کے پوری باہر جو ہے کہ اسی دن شبکہ وہ بھی یہاں سے روانہ ہوگے اس سے پہلے بھی ان سب کی جو سہولت کاری کیا کرتے تھے جنرل باجوا یا اس کے علاوہ ڈی جی آئی جو تھے ان کے بارے میں بھی وہ کبھی پاکستان سے باہر ہوتے ہیں کبھی پاکستان میں ہوتے ہیں تو یہ جو معاملات ہیں یہ آپ کو اس چیز کی اکاسی آپ کو انٹینشنز اور اس چیز کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں کہ حکومت کے کنٹرول میں چیزیں نہیں ہیں ایک چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک قانون بدلتے ہیں تو دوسری چیز ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور اس کے لیے کوئی نئی ترمیم لاتے ہیں تو پہلے سے چار چیزیں جو ہیں کہ وہ بگڑ جاتی ہیں تو اس لیے اس کو جو پرسن سپیسیفک یا ایون سپیسیفک لجسلیشن جو ہوتی ہے اس کے اندر یہی مسائل ہوتے ہیں اگر حکومت آج بھی جو پاکستان کی ملک کی ضرورت کیا ہے اداروں کی ضرورت کیا ہے اور ملک کو سیاسی اور معاشی استحقام کے لیے کس قسم کے قوانین کی ضرورت ہے کس قسم کے قرامین کی ضرورت ہے کو تحفظ دینا اس کے چکر میں یہ سب کچھ کام خراب کیا جا رہا ہے اور حکومت بھی انٹریسٹنگلی ایک اور جو ہے ابھی بھی الیکشن کمیشنر پاکستان سے حکومت یہ امید لگا کے بیٹھی ہوئے کہ مقصود سے جس نے ان کو دی جائیں گی اور ان کی مدد سے جو ہے کہ وہ اب ترامیم کروالیں گے جی ایو ای بی ٹی ای اسپورٹ کرے یا نہ کریں تو لیٹسی دیکھتے ہیں کیا ڈیوریمنٹ ہوتی ہیں آج تکلی اتنا ہی علی جبیل کو جزد دیجئے اللہ حافظ